سری گردیف سنگھ صاحبی نے دنیاباد سمبتی جی مانسے بیراج یواب آپ نے مانگ سنکھیا چھاریس اور سنتالیس پر برمیر کو بولنے کا افسر دیا اس کیلئے آپ کا بہت بہت دنیاباد میں صاحب سے پہلے کوٹرن کا جو بیج ہے بیٹی نرمے کا اس پہ بولنا چاہوں گا ہوئی آپ نے ابھی سرکار نے اس کی ارمتی نہیں دی ہمارے نیاری کی بندی آ رہی ہے اکیس تاریخ سے تو کسان فرسٹ اپرائل سے اس کی بجائی چلو کرنا چاہتے ہیں اور ابھی تک ہمارے کو اس کی انہمتی نہیں ملی اس کی انہمتی جلدی دلائی جائے دوسرا میرا حال سے یہ رہے گا پچھلی بار جو بیٹی کوٹرن نرمے کا ہمارے کو بیج ملا تھا اور پیکنگ اندر نون بیٹی اس کے ساتھ الگ سے پیکنگ آتی تھی پچھلی بار جو ہمارے کو کوٹرن کا جو بیج ملا بیٹی کا اس کے اندر مکسنگ کر کے ہمارے کو بیج دیا گیا اس کے اندر ہماری فصل جا اچھا ہے ساتھ کونٹرن بیگے کی ہوتی تھی اس کے اندر تین کونٹرن دو کونٹرن کی اس کی ایوری جائی کیونکہ اس کے اندر گلابی سنڈی نمار کی اور اس کی سپریے بھی لوگوں نے بہت کی اس کار نرمہ بہت کم ہوا ہمارے اس لیے میں بھی مانگا ہی آپ نون بیٹی کوٹرن کا بیج ہے وہ الگ سے اس کی پیکنگ آئے جو جیسے پہلے آتی تھی اور گرمی کے قارن اور کئی برسات آئیتی ہے ہمارا جو نرمہ ہم بیجتے ہیں اور برسات کے قارن اگنے سے پہلے وہ کونٹرن ہو جاتا ہے یا گرمی سے جل جتا ہے تو بار بار کسان کو مہنگا بیج بیجنا پڑتا ہے جیسے پنجاب سرکار اس کے اندر سبسیڈ دے رہی ہے تیس پرینٹ راستان سرکار کو بھی اس کے اندر بیج کے اندر سبسیڈ دینے چاہیے جو ہمارے سرسوں کا چنے کا گیوں کا جو ہم بیج بیترن کرتے ہیں وہ ہمارے اسی ٹیم پہ نہیں ملتا جب ہم بیج لیتے ہیں پریور کمپنی سے لاتے ہیں اس کے بعد وہ بیج جاتا ہے ہمارے یہاں گرام سیوک کیوئی ہے ہر گاؤں کے اندر اور نہ ان کا پرچار ہے نہ ہماری سویٹیوں میں ٹیم سے وہ ہوتا ہے اس لیے جو کسان ہیں کسانوں کو اس کا جو سرکار بیج دے رہی ہے کوئی فیضا نہیں ملتا اور میں یہ کہوں گا بھی اس کا جو بیج ہے وہ بجائی سے ٹیم سے پہلے ملنا چاہیے ہماری سویٹیوں کے اندر جانا چاہیے اور اس کا پرچار پر سار پورا ہونے دیئے تاکہ ہمارے کو وہ صحیح مل سکے جو ہمارے کسانوں کو ٹریکٹر کے کے ساتھ جنتر ملتے ہیں چاہے وہ کلٹی ویلٹر ہے روٹا ویٹر ہے بجائی کی مشینیں ہیں ڈرل ہیں تھریسر ہیں وہ کچھ دکانوں کوئی انمت کر رکھی ہیں اور ہمارے جو مستری بہت اچھے مستری ہیں جو اچھی تھی وہ حال روٹا ویٹر تھریسر آجی الگ بناتے ہیں تو ان کو پہ یہ پاوندی ہٹا کر کسان یہاں سے بندانا چاہتا ہے وہاں سے وہ کسان کو اجازت دی جائے تاکہ کسان اپنے احساب سے بڑیا ینتر ملاز کے اور ڈگیوں کے اندر جو لاتری سسٹم کیا ہوا ہے پہلے جو تھا پریٹی میں ملتی تھی پہلے آؤ پہلے پاؤ اب کسان ایک کسان تو اپریال کے پرسٹ بیگ میں اپلائی کر دیتا ہے ایک دسمبر میں کرتا ہے تو لاتری کے اندر اس کا نام آئیتا ہے اس کے لیے میری سرکار سے مانگ رہے گی کہ پریٹی میں لے کر اور ان ڈگیوں کا جو لاتری سسٹم بند کیا جائے اور کسانوں کا اس کا پیدا پچھایا جائے اور ٹھارہ انیس اور بیس کے اندر کسانوں نے جو ڈگیاں بنائی تھی ان کا اندان نہیں ملا میرے گنگر جلے اور حرمان جلے کے اندر ایک ہی آرسلہ کے پندر سو ڈگیاں جو کسانوں نے خود بنائی اور ان کا پیسہ نہیں ملا میری سرکار سے مانگ رہے گی ان کو بھی آپ بیواغ کو پوچھ کر ان کا جو پیسہ وہ دینے کا کام کریں تاکہ کسانوں کا اس کا بینیفٹ مل سکے جو پچھلی بار اس بار جو سیت لہر چلی اس کے اندر ہماری سرسوں چنہ آلو کی فصلیں خراب ہوئی اس کے اندر یہاں بھی بدان سو مانگ اٹھائی گی اور سروے جو کیا پٹواریوں نے وہ کسی صحیح نہیں کیا اب جب جان نکل رہا ہے ان کا تو ہمارے کو پتہ لگ رہا ہے جو اگیت تھی سرسوں ہیں وہ آگے ہمارے چھے سات کونٹرل بھی کی ہوتیسی استبار تین کونٹرل ڈائی کونٹرل کی اس کے ایوری آ رہی ہے اس کا بھی جو مواجدہ سرکار کو دینا چاہیے تاکہ کسانوں کا اس کی برپائی ہو اس کے اور جو برانی ایریہ تھا اس کے اندر تو لگ بگ چنہ اور سرسوں ختم ہو چکی ہے اور اس کی گردابی ریپورٹ مدنی کیا آئی ہے ہمارے کو تو پتہ نہیں ہم نے بارے پوچھا تو ہمارے کو لیٹر جنور ملا بھی ہم آپ کی سروے کروا رہے ہیں سروے آپ کسان نے فصل نکال لی سروے پتہ نہیں کب ہوگا تو اس کا بھی مواجدہ رہا جائے ابھی مارچ کے اندر جو بندی آنی ہے ہمارے ایریہ کے اندر کنوں کے باگ بہت لگے ہوئے ہیں مانٹے کے باگ لگے ہوئے ہیں پچھلے سال پانی ناملنے کارن گرمی ہونے کے کارن باگ بھی جل گئے اور باگ کا جو فروڈ تھا اگیتی گرمی آنے کے کارن مارچ فروڈ کے اندر گرمی پڑھنے لگی مارچ کے اندر پڑھنے لگی جو فلاور آیا تو فلاور وہیں سے سوگ گیا اس کا اور باگ جو کھالی رہ گئے میری ماں کا جب سرکار پینے کا پانی دے گی تو ساتھ ساتھ سو پچاس کس کفالت پانی دے کر جو کسانوں کو ڈگیاں بنیے باگ کی وہ پانی پرویائے جاں ڈگیاں کے اندر تاکہ ہمارے بچوں کے طرح اب ہم نے باگ پا لے ہیں دس دس سال کے باگ ہیں اور ہمارے آدھے سے زیارہ باگ سوگو چکے ہیں اور کسان بنا پریشان ہو رہا ہے اتنا کھرچہ کر کے اندر اپنا پیٹ باندھ کر باگ پا لے سے تو پانی دے کر ان بھگوں کو بچایا جائے ہمارے جو سرسوں کی خرید ہے وہ چوپن سو پچاس روپے ریٹ اس کا جو ایم ایس بی ریٹ ہے اب ہمارے بجار کے اندر سرسوں آج سے دس سن پر لیانے چلو ہوگی اور اونے بونے پا بگری ہے کوئی سنتالیس ہو لے رہا ہے کوئی چیلیس ہو لے رہا ہے کوئی اٹھالیس ہو لے رہا ہے تو میری سرکار سے مانگ ہے یہ سرسوں کی جو سرکاری خرید ہے وہ جلد سے جلد چالو کرائی جائے تاکہ کسانوں کا اس کا ایم ایس بیو جو ہے بولاب مل سکے اور ابھی یہ بات چلتی سی ڈیجل کی گیا ڈیجل سب سے مہنگا ہے سب سے اگر ڈیجل مہنگا پورے ہندوستان میں ہیں تو پنجاب سے ہمارا جو ریٹ کا فرق ہے دس روپے ہے ہریانہ سے ہمارے ریٹ کا فرق ہے سات روپے ہے میری مانگا ہے سرکار سے بھی آپ کسانوں کو فیضہ دینے کے لیے جو ڈیجل جو وہ بیٹھا ہے وہ آپ کم کریں تاکہ کسانوں کو فیضہ مل سکے ڈی اے پی اور یوریا بیواغ کو پتا ہے بھی کم چاہیے اور جب جرور تو اس نے ملتی نہیں اور ہمارے وہاں پہ نور کے اندر ایک فیکٹری پکڑی کی وہاں خاد ملنی تھی نکلی کسانوں کو نکلی خاد ملی اس کے قرارن فسرے کمجور ہوئی تو میری مانگا بھی یہ آپ کے جو خاد بغیرہ ٹیم پر دی جائے تاکہ کسانوں کو اس کا بینیفٹ ملتے گئے ایک سترہ پانچ دور دس کو ایک سچائی بواہ کے لیے کیابلٹ کے دفعصہ لیا گیا تھا بھی کوئی جو کام اوٹ لائٹ بغیرہ ہیں جہاں کوئی نیا کھاڑا نکالنا ہے جہاں نکہ منجوب کرنا ہے تو کلیکٹر کی کمیٹی میں آ کر گورنمنٹ میں آتا ہے تو میری آپ سے مانگا ہے بھی چھوٹے کاموں کے لیے کسانوں کو جے پرانا پڑتا ہے اور باہر میں چکل کرنے پڑتے ہیں جو سترہ پانچ سترہ پانچ دو اے دس کا جو آرڈر ہے وہ آرڈر بیڈرو کیا جائے تاکہ کسانوں کو وہاں موگے کا کھاڑوں کا سنچائی کا جو چھوٹے کام ہے وہاں وہاں پہ ہوتا رہے اور ایک سب سے بڑی ہماری جو سمجھ سے ہے جو پانی پہ ٹیکس لگتا ہے اویانہ جو اس کو بولتے ہیں باغڑا اور آئی جن پی کے اندر ہمارے دو اے تین کے اندر جیسے نیرے پکی ان لگی دیکشوں بنے اور دیکشوں کے پاس چار دائیا اور ہمارے وہاں جو اویانہ بصول لیتا تھا وہ جمع نہیں کروایا انہوں نے اور سرکار نے ہر بیواغ میں چھوٹ دی یہ کتی مار تک پہہ جمع کرانے کی میری سرکار سے مانگ ہے سچائی بیواغ کا جو ابھیانہ ہے باغڑا کا ایجین پر کا جاں گنگ کا نانہ کا اس کے اندر بھی بیاج میں چھوٹ دی جائے مور سے بیاج تین گناہ جارہا ہو گیا کسان بڑھ نہیں سکتا اتنا بیاج تو آپ کتی مار تک بھی جائے اس کو پندرہ میری تک اس کا جو بیاج چھوٹ دے دیں تو کسان ایک مست پیسہ جمع کرنے کے لئے تیار ہے میرے ایک پٹواری تھا سبوانا کھڑا کھڑا گڑیا اور بصیر سلیوانا کلچندر سارنی ان گاموں کا جو پٹواری تھا اس نے معاملہ دکھوں سے ابھیانہ بصول لیا اور اس نے اور سید نہیں دی اس کے بعد ڈیتھ ہوگی اور وہ پورا ٹیکس جو ابھیانہ ہے وہ کسانوں کے اوپر باڑی دماغ بن رہا ہے تو میری سرکار سے مانگا بیاج کی چھوٹت اگر دے دو آپ تو کسان وہ پڑھنے کے لئے تیار ہے آپ نے میرے کو بولنے کا موقع دیا صحبت ہی آپ کا تعدل سے بہت بہت دنیاباد جہن جہبارت سیراز کمار گوڑ